جن کی سخاوت کی جن کی بہادری کی جن کی دانشمندی کی جن کی عدالت کی مثال آج بھی دنیا دیتی ہے یہ وہ چار صحابہ ہیں جنہوں نے ہر قدم پر اللہ کے رسول کا ساتھ دیا جنہوں نے کفاروں کے ناپاک ارادوں کو مٹی میں ملا دیا یہ وہ چار صحابہ ہیں جنہیں قیامت تک دنیا یاد رکھے گی حضرت عبوبکر عمر عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو جن میں سے ایک صدیق ہیں ہمیشہ سچ بولنے والے ایک فاروق ہیں سچ کو جھوٹ سے علاق کرنے والے ایک گنی ہے سخاوت کے بادشاہ اور ایک اصاد اللہ ہیں بہادری کے بادشاہ اللہ کے شیر یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے فارس اور روم جیسی طاقتور سلطنت کو مٹی میں ملا دیا تھا ان میں سے ایک حیدر ہیں جنہوں نے مرحب کے تکبر کو دو اسوں میں جدا کر دیا تھا جنہوں نے تیس سالوں تک ایسی شان سے حکومت کی جسے آج بھی دنیا یاد رکھتی ہے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں اور ان ستاروں میں سب سے چمک والے جو ستارے ہیں وہ یہ چار صحابہ ہیں اللہ ہمیں بھی ان کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے راستے پر شہادت کے جذبے کو ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے سلام محمد عباسدر سفا ملک شاہ انداریت سلیمان شاہ کا بیٹا عردرل عردرل غازی کا جانس ہی عثمان عدد خدا کی برغہ ہے یہ کلاب پتر نہیں گل بھائیں گے اللہ ہوا اکبار وہو ملک الہنس سلطان عظیم قرآن زید عانم دین ہم بھی یہ اعلان کرتے جب تک ہم زندہ ہیں یہ ریاست کبھی قائم نہیں ہوگی کامیاب نہیں ہونے دیں گا چلے جاؤ پی ہوتا تو وہ مر ہوتا حضرت حسیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جنہوں نے فتنے فیلنے سے متعلق بہت ساری حدیثیں بیان کی ہیں حضرت عمر کی شہادت سے کچھ وقت پہلے حضرت عمر حضرت حسیفہ کے پاس گئے فرمایا کہ مجھے وہ حدیث سناؤ جس میں رسول اللہ نے پہلے فتنے کے بارے میں بتایا ہے حضرت حسیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا حضرت حسیفہ فرماتے ہیں کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا جب حضرت عمر وہاں سے چلے گئے تب حضرت حسیفہ سے لوگوں نے پوچھا کہ وہ دروازہ کہاں ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ دروازہ خود حضرت عمر ہیں جو امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہیں اور آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کی شہادت کے بعد فتنے پیلنا شروع ہوئے اور یہ شان ہے عمر بن الخطاب کی جب کوئی آ جائے تو اگلے ہی پل فلسطین آزاد ہو جائے گا جب حضرت کا وقت آیا تو جتنے بھی لوگ تھے وہ قریش کے ڈر سے چھپتے چھپاتے نکل رہے تھے کہ کہیں ان کو پتا نہ چل جائے کیونکہ اس وقت انہیں تارچر بہت کیا جاتا تھا کہ اگر پتا تک چل جائے گی کسی شخص نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس کی جان تک لینی جاتی تھی لیکن حضرت عمر آتے ہیں جو بھی قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے کعبے کے پاس ان کے پاس جاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ میں ہجرت کر رہا ہوں اور اگر تم میں سے کسی کو اپنے ماں باپ کی کمر کو گڑاپے میں چھپوانا ہو تو وہ عمر کی مقابلے میں آئے یہ روہ بتا حضرت عمر کا جہاں سب چھپتے چھپاتے جا رہے تھے وہاں حضرت عمر بتا کر حضرت کر رہے تھے اور کسی میں بھی اتنی حمد نہ تھی کہ وہ جا کر حضرت عمر سے بات کرتا یا ان کا مقابلہ کرتا ان ستاوت ملکوں سے زیادہ طاقتور صرف ایک عمر ابن الخطاب ہیں حضرت عبو عبیدہ کے خلاف ان کے والد آگئے یا اگر ایک طرف دولت ہو اور ایک طرف دین ہو تو انسان کمزور پڑ جاتا ہے اور یا مقابلے میں ان کے والد تھے اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والد کے خلاف جا کر جنگ لڑیں گے اور انہوں نے یہ جنگ لڑی بھی جنگ بدر میں حضرت عمر کے مامو ان کے مقابلے پر آگئے حضرت عمر نے اپنے مامو کے خلاف جنگ لڑی رسول اللہ نے فرمایا عمر یہ تمہارے مامو ہیں کہا کہ یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں اس سے ہمارا کوئی بھی واسطہ نہیں حضرت خالد بن ولید کے والد الولید کے خلاف قرار میں کافی سخت الفاظ لکھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے والد اور اپنے خاندان کے خلاف جا کر اسلام قبول کیا ابھی تو ان میں سے ایک آمین علمہ ہیں ایک فاروق آزم ہیں اور ایک صحف اللہ ہیں نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا سب ہے نبی کے لیے